بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزامپل ہے ماس سپرنگ سسٹم تو سمپل آرمونک موشن بھی اور ماس سپرنگ سسٹم دونوں آپ کے لئے ایکسپرین کر دوں گا تو بچھو نائن کلاس میں آپ لوگوں نے ٹائپس آف موشن پڑی تھی ان ٹائپس آف موشن میں سے ایک موشن آپ نے کی ٹائپ جو پڑی تھی آپ نے پڑی تھی وائیبریٹری موشن وائیبریٹری موشن کیا ہوتی ہے کسی باڈی کی مین پوزیشن سے پیچھے کی طرف حرکت آپ نے اس کو جب ڈیفائن کیا تھا آپ میں سے کہا تھا وائیبریٹری موشن is to and fro motion کہ یہ to and fro forward and backward آگے اور پیچھے کی طرف جو مومنٹ ہے that is called وائیبریٹری موشن آپ کی بک میں اس کے لئے ایک اور نام بھی یوز ہوتا ہے اب ٹینت میں اور اس موشن کو اب ہم نام دیتے ہیں آسیلیٹری موشن آسیلیٹری موشن اور تیس چوتھا بھی نام ہے اور چوتھا نام اس کا ہے simple harmonic motion اس کا چوتھا نام simple harmonic motion SHM اور simple harmonic motion کو ہی ہم شارٹ فارم میں SHM mention کرتے ہیں simple harmonic motion یہ چاروں بالکل سہم ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے وائیبریٹری موشن to and fro motion آسیلیٹری موشن simple harmonic motion ایک simple example اگر ہم discuss کریں تو آپ نے 9 میں ایک example پڑی تھی a baby on a swing تو بچو اس swing کے اوپر بیٹھا ہوا بچہ اس کے پاس جو motion ہے وہ کون سی ہے that is simple harmonic motion یہ اپنی position سے forward move کرتا ہے اور پھر اپنی mean position سے backward move کرتا ہے اب یہ mean position کیا ہے اور ان سے آگے یا پیچھے move کرنے سے کیا مران ہے تو بچو suppose کوئی body ہے وہ اس وقت اپنے normal position پر ہے تو اس کی normal position کو ہم کہتے ہیں mean آپ نے اسے vibrate کروایا تو vibrate کرنے کے نتیجے میں وہ forward بھی move کرے گی وہ backward بھی move کرے گی مطلب mean position سے آگے بھی جائے گی mean position سے پیچھے بھی جائے گی تو mean position سے آگے جاتے وقت اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں two کا اس سائیڈ پر ہم fro اور تو یہ جو position ہے جہاں پر وہ mean سے آگے آئی اس portion کو ہم نام دیتے ہیں extreme اسی طرح یہاں پر backward بھی maximum جس point تک جاتی ہے ہم اس point کو بھی نام دیتے ہیں extreme کا ہی دیتے ہیں لیکن right side پر mean position سے right side پر اس extreme کو positive جبکہ mean position کے left side پر sorry یہ left side mean position کے left side پر negative extreme mean position کے right side پر positive extreme ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا mean position سے right side پر positive extreme mean position کے left side negative extreme to and fro motion about the mean position پھر اس میں جب آپ definition پڑھتے ہیں تو وہ third page پہ جا کر لکھی ہوئی ہے وہاں پر definition میں لکھتا ہے simple harmonic motion occurs when force is directly proportional to displacement یہ بھی آگیا ہم جب example کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی clear ہو جائے گی اور next اس میں لکھتا ہے and it is always directed towards mean position کے مطلب اس force کی جو direction ہے وہ ہمیشہ کدھر ہوتی ہے mean position کی طرف ہوتی ہے تو next ہم بناتے example اس کی mass spring system ہے اس کی پہلی example تو اس کو discuss کرتے ہیں ڈائیگرام بناتے ہیں اور اس کو explain کرتے ہیں کہ کیا ہے mass spring system تو بچو mass spring system کیا اصل میں آپ ایک sport کے ساتھ attach کرتے ہیں ایک mass کو یہ ہے میری sport اور میں اس کے ساتھ attach کر رہا ہوں ایک spring spring کے ساتھ next ہم attach کریں ایک object یہ ہے mass mass spring system کہ spring کے ساتھ mass attach ہے یہ رہا آپ کا spring اور اس کے کی تو اس وقت object کہاں پر ہے mean position پر تو اگر ہم اس کی mean position یہاں پر mark کریں تو اس کی mean position کچھ یوں mark آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو proper scale use کر کے تو تب بھی آپ اس کو mark کر سکتے ہیں یہ ہے ہوگئے جی mean position اب اس وقت object اپنی normal اس object کو move کروائیں تو یہ آپ figure number a figure number b میں اب ہم اس کو کروائیں گے یہاں سے move کیسے move کروائیں گے ہم اس spring کے اوپر apply کریں force جب آپ spring کے اوپر force apply کریں گے то آپ mass کو پشت کریں آگے کی طرف یہاں سے پکڑ کھینچ جب آپ پل کریں گے آپ اسے لے کر جا رہے ہیں mean سے آگے اور کسی ایک point پر جا کر چھوڑ دیں گے ظاہر اسی بات ہے جب آپ spring کو stretch کریں گے تو اس کی loops جو پہلے بہت چھوٹے تھے اب وہ بڑے ہو جائیں گے رہیں گے پس تھوڑے سے enlarge جوڑ رہیں گے اور object اس وقت اپنی نئی position پر یہاں پر پہنچ گیا اور اس position کا نام ہے extreme position وہی یہاں پہنچ گیا یہاں سے یہاں تک object کیسے پہنچ تو آپ نے اس پر apply کی تھی force آپ نے force کتنی apply کی تھی f یاد رکھئے گا یہاں پر force constant نہیں ہے variable کیونکہ یہاں پر force 0 آپ نے جیسے اس کو آگے move کروانا ہے آپ نے force لگانی ہے لیکن جتنا زیادہ آپ displacement cover کروائیں گے آپ کو force اتنی زیادہ لگانی پڑے گی اس کا مطلب your force is directly proportional to displacement جیسے displacement بڑھے گا ویسے ویسے force بڑھے گی تو یہاں سے لے کر اس point تک کا distance اب یہ جو نئی position آپ نے attain کی mean position سے right side پر جو آپ نئی position attain کرتے ہیں اس نئی position کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں that position is called extreme اور right side پر ہے mean کے right side پر تو تب آپ اسے کیا نام دے دیں گے آپ اس کو کہہ دیں گے that is positive extreme اور اس وقت جو force ہے یہاں پر force کتنی ہے جی f اور یہاں پر displacement cover کتنا ہو چکا ہے x یہ force is directly proportional to x ہے یہ concept کس کہ ہے that is the concept of hook scientist ta hook یہ اتنی زیادہ stress apply کریں change اتنا زیادہ آئے گا اس چیز کو ہم تھوڑا سا یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ force apply کریں گے آپ اتنا زیادہ mean سے displace کروا جائیں کم force apply کریں گے کم displacement ہوگا زیادہ force apply کریں زیادہ displacement ہوگا next میں یہ بات سیکھی ہے when force acts on a body it produces acceleration and this acceleration is directly proportional to force کیا مطلب ہوا اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے force apply کی تو acceleration بھی produce ہوگا تو اب ہم اس acceleration کے بھی بات کریں گے وہ کتنا ہوگا تو acceleration اور force آپس میں directly proportion ہیں یہ بات کس نے کی یہ بات بھی آپ نے پڑھ رکھی ہے میں نے بھی آپ کو بتایا this is according to newton's second law یہ newton کا second law بھی یہاں پر apply ہو رہا ہے force is directly proportional to acceleration well acceleration is directly proportional to force اب اس object کو آپ release کر دیں چھوڑ دیں یہاں پر تو کیا طرف خود بخود move کرے گا یہ object جیسے ہی آپ اس force کو ہٹا دیں object اسی وقت واپس move کرے جب object جانے کی کوشش کرے گا what does it mean it means that اب اس کے پاس کوئی نئی force ہے جو اسے واپس کی طرف لے کر جا رہی ہے اور یہ جو واپس اس کو لے کر جاتی ہے اس force کو ہم نام دیتے ہوتے ہیں restoring force یہاں پر اپنا concept clear رکھے گا اکثر بچے mix کرتے ہیں یہ force f ہے یہ وہ force تھی external جو آپ نے apply کی تھی جس کی مدد سے آپ object کو mean سے extreme پر لے کر گئے تھی لیکن اب کی بار آپ object extreme سے mean کی طرف جائے گا تو اس دوران جو force ہے وہ restoring force word restore مطلب آپ کی force کو اس نے restore کر لیا لیکن کس طرح opposite آپ لے کر جا رہے تھے اس case میں mean سے extreme restoring force کہا سے کہا لے کر جا رہی ہے extreme سے mean جب extreme سے mean گئی تو direction change ہو گئی آپ لے کر جا رہے تھے mean سے extreme restoring extreme سے mean جا رہی ہے تو direction change ہو گئی جب direction change ہو جائے گی تو یہاں پر understood ہے اب جو ایکوئین تھی ہوکس لاؤ والی وہ کچھ یوں لکھی جائے گی f is directly proportional to minus x یہ جو minus ہے یہاں پر کیا چیز explain کر رہے that minus sign shows the direction of restoring force that is the direction of restoring force اور restoring force displacement کے opposite ہے minus sign یہاں پر یہی show کر رہا ہے کہ force displacement آپس میں opposite ہے displacement ہمیشہ میر ہوتا ہے mean سے extreme جب restoring force کہاں سے کہاتا ہے extreme سے mean کی طرف mean سے extreme mean force تو چونکہ دونوں کی direction opposite ہے تو sign کون سا آگیا minus کا اور یہ minus sign کیا ہے restoring force اب آپ نے اس کو release کیا یہ mean کی طرف جائے گا mean پہ جا کر force zero ہو گئی ہونا تو یوں چاہیے force zero ہے تو رکھ جائے object نہیں رکھتا object mean پر نہیں رکھتا واپس آتے وقت جب extreme سے positive extreme سے mean کی طرف آتا ہے تو mean پر آکر رکھتا نہیں ہے نہ رکھنے کی وجہ اس کا inertia ہے جب object یہاں پر رکھے گا نہیں وہ آگے move کر جائے گا تو آگے چل کے وہ point پر رکھتا بھی ہے اور وہ point کون سے ہے وہ point ہے negative extreme اب کی بار چونکہ spring close ہو جائے گا compress جب spring ہو گا تو بالکل obvious ہے اس کا size اس کے جو loops ہیں وہ بلکل close close ہوں گے تو وہ mass m یہ محس m یہ تک پہن جائے گا اور یہ جو اس کی position ہو گی that is called negative extreme تو بچھو یہ ہے پوری diagram پیرامیٹرز ہیں وہ discuss کر لیتے ہیں تو جب اس extreme تک پہنچے گا تو یہاں سے object خود بخود ادھر موف کرے گا restoring force کی وجہ سے and it will start vibrating towards from extreme to mean then mean to extreme then extreme to mean then mean to extreme اور یہ بار بار یوں vibrate کرے گا اور یہ object اس وقت تک vibrate کرتا رہے گا جب تک friction نہ ہو مطبع اگر friction آ جائے تو رک جائے گا اگر friction نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی نہیں رک 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 ہم ideal cases ہی بڑھتے ہیں کہ friction اس case میں zero ہوتی ہے next بچھو اب کچھ parameters ہیں ان parameters کو discuss کر لیتے ہیں کہ what about velocity acceleration kinetic energy potential energy ان چاروں چیزیں velocity acceleration kinetic energy potential energy اسی طرح mean کے اوپر بھی velocity acceleration kinetic energy اور potential energy سیم اس ایک سی پر بھی velocity acceleration potential energy and kinetic energy ہم ان چاروں چیزوں کو باری باری discuss کریں گے اس سے پہلے اس کا چھوٹا سا proof ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جب آپ میں سپرنگ سسٹم کی بات کر رہے ہوں force is directly proportional to acceleration یا آپ نے سے یوں لکھا تھا acceleration is directly proportional to force ٹھیک ہو گیا یہ اس کے ساتھ آپ justification بھی یہ نیوٹن س second law ہے اور اس کو اگر ہم بہتر فارم میں لکھیں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں f is equal to m a دوسری آپ نے کوئی اس کوئی کوئی نمبر ون کا نام دے دیں دوسرا جو آپ نے relation بنایا دوسرا آپ نے relation بنا کر کہا force is directly proportional to minus x اور یہ آپ نے کس basis پر کہا on the basis of hooks law اور hooks law میں بھی یہ minus sign restoring force کا ہے یہ پہلے discuss ہو چکا ہے تو f is equal to minus k x تو بچھو دوسری equation ہو گئی next next بچھو یہ k کیا چیز ہے k یہ یہاں پر constant ہے اور اس constant کو ہم نام دیتے ہیں supreme constant k is constant that is called supreme constant اگر ہم اس k کا formula لکھیں k is equal to f over x جی آئے یہاں پر minus sign میں نے نہیں لگایا یہ غلطی نہیں ہے بلکہ minus sign نہیں لگانا آپ نے وہ minus sign یہ جو لگا ہو ہے یہ صرف direction کا ہے restoring force کی direction کا minus sign ہے اس لئے آپ نے spring constant کا formula لکھنا ہے تب آپ ne minus sign بیچ میں نہیں لگانا تو spring constant k tells us about the stiffness of the spring stiffness of spring کہ spring جو ہم use کر رہے ہیں وہ کتنا سخت ہے how hard it is جتنا زیادہ سخت spring ہو گا آپ کو force اتنی زیادہ use کرنی پڑے گی اور اگر ہم اس کا unit دیکھیں k کا تو k کا unit بنتا ہے force کا unit ہوتا جی newton اور displacement کا unit meter تو unit ہو گیا spring constant k کا unit بنے گا that will be newton per meter ٹھیک equal to m اور f equal to minus k x by comparing one and two اگر ہم one اور two دونوں کو compare کریں تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں دونوں کو compare کر لیں کہ دونوں کی left hand side آپ میں similar ہے تو آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں m a is equal to minus k x چون کہ left side دونوں کی compare کر m is equal to minus k x یہاں سے میں چاہوں تو اس formula کو یوں لکھ سکتا ہوں a is equal to minus k x over m m multiply ہرہا تھا right side پہ divide k constant m mass constant کیونکہ ایک دفعہ آپ نے یہاں پر mass attach کر دیا آپ اس کو change نہیں کر سکتے ایک experiment کے اندر یہ دوبارہ change نہیں ہو سکتا جب یہ mass یہاں پر change نہیں ہو سکتا تو mass یہاں پر کس طرح deal ہوگا mass کو constant کے طور پر deal کریں گے تو اگر k b constant ہے m b constant ہے تو ان دونوں کی ratio بھی constant ہوگی تو میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں a is equal to directly proportional to minus x اور یہ بڑی important property ہے simple harmonic motion کی اس میں دو چیزیں شامل ہیں اس میں دو چیزیں کون کون سی ہیں پہلی ہے acceleration is directly proportional to displacement x ہم نے پڑھ رکھا ہے پیچھے یہ x کیا چیز ہے x displacement کون سا displacement mean to extreme یا کوئی displacement mean سے onward اور دوسرا یہ negative sign یہاں پر پھر غلطی کرتے بچے اور وہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی restoring force ہے نہیں یہاں پر یہ minus sign نہیں یہ restoring force کا minus تب ہے جب formula میں force mention ہے یہ force ہے تب restoring force ہے جب situation آجائے a directly proportional to minus x تو یہ acceleration کا sign ہے کہ acceleration displacement کی direction opposite displacement کہاں سے کہاں ہے displacement ہمیشہ میر ہوتا ہے from mean to extreme جب کہ acceleration ہمیشہ کہاں سے کہاں ہوتا ہے جی extreme سے mean کی طرف کیوں ہوتا ہے کیونکہ acceleration ہمیشہ force کی direction میں ہوتی ہے تو ہم نے یہ بات یہاں پہ discuss کی تھی کہ restoring force object کو کس طرف لے کر جاتی ہے mean کی طرف لے کر جاتی ہے تو اس کا نیکس بچو اس میں وہ parameters جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ سے discuss کر یں گے velocity acceleration potential energy kinetic energy and so on اسی طرح تو بچو سب سے پہلے velocity at extreme extreme point پر velocity کتنی ہوتی ہے بچو extreme point پر velocity ہوتی ہے zero کیوں zero ہوتی ہے یہ question پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے کہ ہم نے 9 میں یہ بات پڑی تھی کہ جب کسی object کو upward پھینک جاتا ہے تو maximum height پر جا کر velocity zero اور پھر یہاں سے نیچے آتا ہے یہاں پر اصل میں velocity کی direction reverse ہو رہی ہے مطلب مکمل الٹ ہو جائے تب velocity کتنی ہوتی ہے zero تو extreme position کی اوپر object پہلے کہاں سے کہاں جا رہا ہے mean سے extreme پھر اب اس نے کہاں سے کہاں جانا ہے extreme سے mean تو velocity کتنی ہو جائے گی zero جب velocity zero تو اس کا مطلب یہاں پر ایکس ریم پر object رک جاتا ہے ایک لمحے کے لیے next acceleration sign اس کے میں ضرورت نہیں ہے acceleration is directly proportional to displacement تو اس کا مطلب یہاں پر maximum displacement ہے یہاں سے لے کر یہاں تک displacement maximum ہے اس سے آگے تو object جاتا ہی نہیں ہے extreme سے آگے جب object extreme سے آگے نہیں جائے گا تو displacement maximum ہوگا تو acceleration بھی maximum ہوگا ٹھیک ہو گیا تو acceleration is directly proportional to displacement چونکہ displacement maximum ہو تو acceleration بھی maximum ہوگا تو یہاں پر آپ نے acceleration is equal to maximum لکھ دیا next kinetic energy بجھو ہم نے kinetic energy کا formula پڑھا تھا kinetic energy is equal to 1 by 2 m v square جب velocity 0 ہے جب velocity 0 تو kinetic energy 0 ٹھیک ہو گیا next acceleration acceleration کا تعلق potential energy کے ساتھ جب acceleration maximum تو potential energy بھی maximum ہوگی same یہی parameters آپ negative extreme کے لئے بھی لگتے 0 acceleration maximum potential energy maximum kinetic energy 0 کیونکہ velocity کا تعلق kinetic energy کے ساتھ ہے next آگیا mean position کے اوپر mean position پر velocity maximum ہوتی ہے velocity کی میکسیم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ right side پر اس extreme پر بھی velocity 0 اس extreme پر بھی velocity 0 اب object نے extreme سے mean کی طرف آنا ہے اور پھر mean سے جانا تو یہاں سے آتے وقت بہت تیزی سے یہاں تک آئے گی لیکن اس کے بعد آگے velocity نے پھر کم ہونا ہے تو پھر آگے velocity کم ہوتے ہوتے یہاں پر 0 جائے گی پھر یہاں سے در آتے وقت speed سے آئے گی جس کا مطلب ادھر سے آتے وقت extreme سے mean کی طرف آتے وقت ویلاؤسٹی انکریز ہوتی ہے لیکن پھر mean سے extreme کی طرف جاتے وقت ویلاؤسٹی کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب velocity maximum کہاں پر ہوگی velocity will be maximum add mean position تو velocity maximum تو kinetic energy بھی maximum اسی طرح 1 by 2 mv scale کے ساتھ جب velocity maximum maximum acceleration zero acceleration is directly proportional to displacement mean position 0 ہوتا ہے چونکہ force 0 ہے جب force 0 to displacement 0 f is directly proportional to x x 0 force 0 اور force 0 ہے displacement 0 ہے displacement 0 ہونے کا مطلب کیا ہے acceleration is 0 x 0 پورٹ ہو جائے گا acceleration بھی کتنا ہو جائے جی 0 اور acceleration کا تعلق potential energy کے ساتھ تو potential energy بھی 0 ہوگی next بچوں اس میں time period کا formula time period is equal to t is equal to 2 pi square root m over k m here on mass k supreme constant time period of mass supreme system is 2 pi square root m over k time period ایک مکمل chakkar مراد یہ ہے mean سے extreme extreme سے mean mean سے پھر extreme اور extreme سے دوبارہ mean یہ ہوتا ہے جی ایک chakkar اس کو ایک one vibration بھی بولتے ہیں one complete round trip around the mean position is called one vibration تو اس کے لیے جتنا time لگے گا یہ مطلب extreme سے پھر در واپس جتنا ایک chakkar میں time لگے that is called تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر اور زیادہ informative lectures بنا سکیں thank you so much